حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کا جب وصال کا وقت ہوا جب وصال کا وقت ہوا اللہ حضرت علی کو بلائے حضرت علی آئے کہا علی میری ایک وسیعت ہے وہ سن لو یار ان لوگوں کا ایمان تو دیکھو کہا میری وسیعت ہے وہ سن لو کہا کیا علی میرا وقت آ چکا جب میرا انتقال ہو جائے تو پہلے میری قبر مت خودنا مجھے غسل دینا کفن پینانا مگر میری قبر مت خودنا کس نے کہا یہ حضرت ابو بکر صدیق نے علی بولے کیوں بھائی کہا پہلے میری قبر مت خودنا کہا پھر کہا ایسا کرنا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے دیا جائے مجھے کفن پہنا دیا جائے اور علی تم میرے جنازے کو لے کر کے آقا کے روزے پہ چلے جائے اور آقا سے کہہ دینا آقا ابو بکر آیا ہے ابو بکر آیا ہے اگر اندر سے دروازہ کھل جائے تو میرے آقا کی پڑوس میں برابر میں مجھے دفن کر دینا جدہ رہنا نہیں چاہتا ہوں اور اگر دروازہ نہ کھلے تو علی تمہیں اختیار ہے جنت البقی میں جا چاؤ قبر کھوٹ کہ ابو بکر کو تفن یار کیا ایمان تھا انہیں معلوم تھا آقا مجھے چھوڑیں گے نہیں اللہ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے ابو بکر تم کیا عقیدہ دیکھے جائے حضرت علی چپٹ گئے ابو بکر کہا ابو بکر اسی لیے نبی کہتے تھے مجھے سب سے پیارا میرا ابو بکر کوئی ابو بکر کو تکلیف پہنچاتا ہے تو میرے دل میں کانٹے چکتے ہیں اپنے ذاتی مشورے بھی ابو بکر سے لیا کرتے تھے آج حضرت ابو بکر صدیق کہا ابو بکر میرے سینے سے لگ جاؤں ارے یار پھر حضرت علی جیسے داماد پیغمبر فاتح یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ اگر پتھر سے کہتے ہیں سونا بن جا تو بن جاتا وقت آیا انتقال ہو گیا اور جب انتقال ہوا سب لوگ بولے قبر کھو دو کچھ بولے ادھر جنت البقی میں کچھ بولے ادھر کچھ بولے علی بولے کئی نہیں کھو دے گی سب لوگ بولے علی کو کیا ہو گیا کہا قبر نہیں کھو دے گی ابھی بعد میں کھو دے گی غسل دیا کفن پہنے ابو بکر بھائی جا رہے ہیں کہا ابو بکر کا جنازہ اٹھاؤ اور لے کر کے چلو پیغمبر اسلام کے دروازے پر لے کر کے چلو میرے آقا کی چوکٹ پر علی روتے ہوئے جا رہے ہیں ابو بکر سندگی کو دیکھتے ہو داری آنسووں سے پھر گئی اور ابو بھائی حضرت علی اور پہلے پہنچ گئے کہہ رہے لے کر آؤ جنازہ میرے آقا کی چوکٹ پر اور یہ چوکٹ پر کھڑے ہو گئے کہہ رہے آقا آپ کا ابو بکر آ رہا ہے آقا آپ کا ابو بکر آ رہا ہے آقا آپ کا ابو بکر آ رہا ہے جب ابو بکر پاس میں آ گئے علی کی ڈاڑی آسووں سے پھر گئی تھی علی بولے آقا آپ کا ابو بکر آ گیا ہے جب اتنا کہا تو دروازہ کھن جاتا ہے اندر سے آواز آ جاتی ہے ادخل الحبیب علی الحبیب آواز آ گئے علی میرے معبوب کو میرے پیارے کو میری برابر میں دفن کر اندر لے آواز آ رہا ہے اندر لے آواز آ دروازہ کھن گیا ہے اندر لے آواز آ دروازہ کھن گیا ہے میں کوئی ذات ایسی یار میں تم بھی عشق کرو تم بھی پیار کرو آج لوگ باتیں بناتے ترہ ترہ کی ایسی اونچی ذات والا بندہ ایسی اونچی شخصیت والا مگر ایمانداری سے بتاؤ کبھی ان کا کھانا پینا شریعت کے خلاف ہوا بولو کبھی ان کا بیٹھنا اٹھنا شریعت کے خلاف ہوا کبھی ان کا بولنا چالنا شریعت کے خلاف ہوا وہ تو یہ سوچتے چھوٹی موٹی غلط تھی تو ویسے ہی معاف کرا لو آقا سے کہہ کر کر کیا منظر تھا لوگ حضرت علی جب رو رو کے کہہ رہے تھے نا آقا ہمارا بھائی آپ کا ابو بکر آگیا ہو ابو بکر نے رو کے کہا تھا علی اگر آقا قبول نہ کریں تو پھر تمہاری مرضی ہے جہاں چاہو جنت البقی میں دفن کر دینا مگر ایمان ایک لوگ کہہ رہے تھے حضرت علی نے جب چوکر پگڑے کہا آقا آپ کا ابو بکر آیا لوگ کہتے کہ نبی سنتے ہی نہیں لوگ کہتے نہیں نبی سنتے اگر تمہیں نا مجھ سے تھوڑی نفرت ہوگی تو میری یہ چادر بھی بری لگے گی میری کوٹی بھی بری لگے گی اور اگر محبت ہوگی تو میری ساری چیز اچھ لگے گی دیکھنے والے کی نظر چاہیے ابو جہل نے دیکھا مگر پھر بھی صحابی تو صحابی مومن بھی نہیں ہو پائے اور ابو بکر نے دیکھا تو دنیا کا تازدار ہوں ابو بکر نے دیکھا جب وقت قریب تھا نا آئشہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے میرے نبی باتیں کہا آئشہ ایک بات بتاؤ بیٹی جب میرے آقا دنیا سے گئے تو کون سا دن تھا ابباجان یہی تو دن تھا جو آج ہے اچھا ٹھیک ہے میرے آقا کدھر کو مکر ہوئے لیٹے تھے کہ ابباجان ادھر ہی کو تو مکر ہوئے لیٹے تھے کہ میرے آقا کی کتنی عمر تھی 63 سال اور آج کتنی ہے 63 سال بیٹی سمجھ گئی یار نادان تھوڑی تھی بیٹی رو گئی ابباجان کیوں پوچھ رہے ہو کہا بیٹی چاہتا ہی ہوں کہ پوری زندگی آقا کے نقشے قضب پر رہا دنیا میرا تب بھی آقا کے طریقے پر اور جب دنیا سے جاؤں تب بھی میں آقا کے طریقے پر جاؤں کیا محبت تھی آقا کیا پیار تھا ان کا کیسے یہ اللہ والے تھے اپنا تل من دھن سب کچھ قربان بھارتا ایک مرتبہ نا بات آگئی یہ دل پکھلایا کہہ دو دھوڑی سا کہہ دو حضرت عبقر صدیق تھی اور صحابت نبی نے کہا اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو کرو مختصر بتا رہا سارے لوگ لے لے کر کے آگئے حضرت عمر نے سارا مال اکھٹا کیا آدھا گھر والوں کے لئے جھوڑ دیا آدھا آقا کی بارگار حضرت عبقر صدیق چلے تو جس وہی خجور کے پتوں کی جھاڑوں کہہ لو چھپڑا تھا نا گھر صاف ہوتا تھا وہ بھی لے لیا جس کو لڑبے بچے سبزی کھا تھے وہ بھی لے لیا جو جوتے چپلتے وہ بھی لے لیا کسی مجاہد کے کام آجائے جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی اسی میں ڈال لی اور آپ نے بوریے ٹاٹ کو پہن لیا اور بٹنوں کی جگہ کھانٹے لگا جائے اور ابو بکر آقا کی بارگاہ میں آکے کڑے ہوگئے میرے نبی نے کسی سے نہیں پوچھا ابو بکر کو جب دیکھا ساری چیزیں کہا ماں اب قیتہ لی بائی تھی کو تم اپنے گھر کے لیے کو چھوڑ گیا ہو ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں جوتے چپل بھی ہیں وہ جھاڑو بھی ہیں وہ پیالے گلاس بھی ہیں برتنے وہ بھی ہیں ابو بکر سے دیکھنے کا عقب ضرورت ہی کہا رہی ہے اللہ رسول کو چھوڑ کے آئے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگئے صحابہ نے دیکھا ایک کارٹ پہنے ہوئے تھے نبی بولے ابو بکر ذرا ایک طرف کو ہٹ جاؤ ادھر کو آ جاؤ دیکھو تمہارے پیچھے جبریل کھڑے آئے اور ایسے ہی لباس پہنے ہے جیسے تم لباس پہنے ہو ایسے ہی کاتے لگائے پڑے ہو جیسے تم کاتے لگائے پڑے ہو اور یہ جبریل مجھ سے کہہ رہے ہیں آج ابو بکر کی یاد اللہ کو اتنی فسند آئی آسمان کے سارے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا اوہ فرشتوں اپنی پردیاں اتار دو اپنا لباس اتار دو آج جو میرے محبوب کے محبوب لے پہلا ہے ایسے ہی سارے فرشتے لبا ایمانی کچھ اور ہے پیارے آزان کا وقت بھی ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہم سبھا لیں اپنے آپ کو سدھا رہے ہیں یہ باتیں اپنے گھر والوں کو بتایا کریں مگر کہاں یہ باتیں مگر آپ کو بھی ہو رہا ہے